الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقفة للمتقین والصلاة والسلام علی سیدین امریاء والمرسلین وعلی آلہ الكیبین واسحابہ المطاہرین ومن اتباعہم مجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان المجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین عہدیہم وبعیمانہم آمنت باللہ صدق اللہ العزیب وبلغنا رسولہ النبی کریم ونحن علی ظالمین الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین اللہ الكافی قصدت الكافی وجدت الكافی لکلللکافی کفاللکافی وکانلکافی ونعملکافی وللہ الحمد بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چار یارم قابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خدیب خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایا حرولی بگردابِ بلا افتاد پشتی ذریفانِ شکستہ را تو پشتی بحقِ خاجہِ عثمان حارونی مدد کنیا مہین الدین چشتی قادریم نارے آبوسِ عظم زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطبِ عالم زنم حضرت اقرابی وقار معزز بلدہِ اسلامیہ آج کی بزنِ محبت فیضانِ آلہ حضرت کانفرنس جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے عرصِ رضوی کے مقدس موقع پر اس میں جلِ پاک کا اعقاد ہوئے جس کی بہاریں جس کی برکتیں ہم اور آپ نوٹ رہی ہیں سرِ شام سے لے کر اب تک محفلِ پاک کا سلسلہ جاری ہے ملک و ملک کے نامور مشاہرِ معارف مددہانِ حبیب شورا اکرام سے آپ نے بڑے اچھے انداز میں ناکِ پاک منقبتِ پاک آپ نے سماک کیا انشاءاللہ میرے باق جلو باقی ان کو آپ سماک کریں گے سب بڑے عظیم ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ قابلِ قدر ہیں قابلِ پاک اکرام اور تقریر پہلے ہی ہونا چاہیے کیونکہ جس شخصیت کے نام کی مفلے سجدی ہیں جلسے ہمارے کبھی کبھی منات کا نشمن نہیں ہونا ہمارے مشکلی جزا ہے لیکن جن کی منقبتیں سنتے ہیں جن کی ناتیں سنتے ہیں اشعار میں ان کے بارے میں جانو بھی کو وہ ہیں کون ان کی زندگی کیا ہے اس کو جانے گے جب ان کو جان کر پھر ان کے شان میں اشعار سنگے تو بھی کچھ اور آئے گا اور افسوس تب ہوتا ہے کہ امان تو ترنگم کے رنگ میں رنگ گئی جب خواس اس میں ملوگی سنتے ہیں تبدیلی تطلیق اس لیے تعلیم تبلیق واضح و نصیحت کی راہ میں کوئی چیز آنے آئے اس کو فوراں ہٹا دینا اصل مقصد خواس اور تبلیق یا ایوہر رسول بل لگمہ انزلہ یا لکہ من رب اللہ کا حکم ہے میرے محبوب آپ اپنے رب کا حکم لوگوں کو پوچھائیں سمجھے تو اب اس حکم کے دیچ میں اگر کوئی دیوار آتی ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس کو اگر خراب شہ ہے تو جھٹکے سے اچھی چیز ہے تو حد سے کناہ کناہ اس لیے وقت پر تقریب ہونا چاہیے میرے عزیز میرے دوست آلی جناب نقیب جوار کا انقاد ہے قرب و جوار اقراب و دور دراس کے علماء مشایق کی موجودگی اور ان کی موجودگی میں کچھ باتیں مجھے حرض کرنا ہے اس سے پہلے آئیے ہموراق مل کر حقیقت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سیدہ آلم نور مجسم تاجدار عرب و عجب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پاک میں حدیعہ دمدے پاک کا نظرانے حقیدت پیش کریں سیدینا نبینا محمد باردن جوزن کرم والہی و اصحابہ والشیخ عبدالقادر جیلانی مبارک بسند دردد توجہ چاہتا وہ زیر حاضر مائی کی آواز لوڑ دے رہا ہے مائی کی آواز ہلکی کردے رہا ہے آواز ہلکی کردے رہا ہے ساؤن کے سامنے جن لوگوں کی پوشتو تو کوئی سی جگہ دے رہا تاکہ آواز کیلئے تو کوئی ساؤن کے سامنے نہ ہوتا ہے تو کوئی روک لیتا آواز پر لوڑ پر لوڑ تو آواز تو تک ہی ہٹ تو اور اس کے سامنے نہ بڑھ رہا ہے تک ہی آواز یا تک آ جائے آسانی سے آ جائے ان لوڑ ہیں آپ دیکھیں جس سخصتی کا ہم ذکر کرنے بیٹھنے جن کا فیض لوڑنے بیٹھنے وہ ہے کون اس سے پہلے میں اجزاب کا پیش کر رہا ہوں ایک بات ذہن نشیلت کی آلہ حضرت آلہ حضرت بالد باگ میں بھیے عالم پہلے ہوئے اس کو نماز پہ رکھیں آلہ حضرت جوان باگ میں بھیے مفتی پہلے ہوئے آلہ حضرت آلہ حضرت نماز ان پر باگ میں فرضوئی مسننی پہلے ہوئے فقیح پہلے ہوئے مدرس پہلے ہوئے اس ذاتے کو دماغ میں رکھئے گا کہ کتنی قیمتی چیزیں میں کہنا کہا جائے حضرت شریف آئی بچے سات سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا ہوں دس سال کے ہوں تو مار کر نماز پڑھنے اب کس حدیث کو دماغ میں رکھنے کا سات سال میں ہوں کو ہو جائے دس سال میں گھر کا جو بچے کے تربیت کرنے والے مہباب ہیں ان کو چاہئے کہ وہ سبتی کر کے اسے مسجد دیں جائے یا تک کہ مارنے کی بھی ضرورت پڑھے تو آسل طریقے سے اسے ڈر مار کے بھی مسجد دیں کوفہ کی مقدس سے زمین ہے کوفہ علم کی زمین ہے مولا کائنات کا دارہ خلافہ ہے کوفہ امام عاظم ابو حنیفہ کی زمین ہے زمانہ امام عاظم ابو حنیفہ کا ہے درسگاہیں سجیدی ہیں علم کی ٹوٹی گول رہی رہے وقت کے امام کی درسگاہ میں جہاں امام ابو یوسف امام زفر عبداللہ بن مہارک فزید ابن آیان جیسی عظیم شخصیتیں علم اور عشق کی برکتوں سے سیراف ہو رہی تھے اسی عالم میں رات کی تاریخی میں رات کے سنتے میں آدھی بات ازر جانے کے بات شبلن کی نمی زمین کی بادیوں کو تر کر رہی تھے ایسے واہول میں ایسے حالات میں ایک چودہ سال کا بچہ تہلیزِ بولیت قدم رکھنے والا شہزادہ حسین و جمیل خوبصورت شہزادہ رات کو بستر سے اٹھا اور اٹھ کر امام آزم کی درسگاہ کی خواہ یہ میرے بھائی اے بھائی اے بھائی کیا کر رہے ہوگی بے کوفہ جام کیا تماشا ہو رہا ہے سب تم آگل سمجھتے ہو گیا ہم لوگوں کام نہیں سنی جاتی دین کی باتیں نہیں سنی جاتی تو میں فیلم میں بے حرمتی نہ کیا گیا کچھ اور کام کرنا ہے کنارے کر لیا کرے جا کرے گا جو سن رہا ہے اسے سیدھے دیا گیا میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں دین کی بات عدد سے سنے گوھ سے سنے جب لوگ دین کی قدر نہیں کرتے تو دین ان کے دل سے نکل جاتا اور جب دین کا احترام نہیں کرتے تو دین ان کے گھر سے نکل جاتا جب دینی باتوں کا عدد نہیں کرتے تو دین ان کی نسلوں سے نکل جاتا اور دین نکل جائے تو سب کچھ ہے تو کچھ نہیں پچیس پچاس برس قائش ہے پھر غبر میں قیامت تک اور قیامت کے بعد اب تو نعباد تک ہم سے کہا گیا ایمان اللہ و اللہ پر آخرت کے دن پر اور جس کے دل میں فکریں آخرت ہوگی تو وہ دین کے لیے بے قدری نہیں بلکہ دین کا اطلاع کا دردان ہوتا جہاں اللہ کا نعب آئے رسول اللہ کا تو وہ چھپ جائے گا بعد اب ہو جائے گا از آج بلائے آشکوں ایک آشکی مجھے میں تبچھو چاہتا سب یہ نہیں ہے مجھے کی اس طرح بول کر میں کوئی بد اخلاقی کیا مظاہرہ کرتے ہیں کچھ فائدہ ہو جائے کچھ رفا ہو جائے کچھ برکتیں مل جائے روح میں گلاست دل کی سبقی ہے روح کو روحانیت مل جائے عید کو پاکستی مل جائے طبیعت کو طہارت مل جائے حضور کا پیار مل جائے خشکِ الٰہی کا قلبہ ہو جائے پریشانی میں سجدوں کا ذات پیدا ہو جائے آنکھوں کو طہارت حاصل ہو جائے زبان کو تلاوت مل جائے یہی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہونا ہے لیکن یہ چیزیں تب ہوگی جب ہم اس کے بارے میں مجھانے گئے دو گھنٹے کی محفیل ہوتی ہے چالیس منت کی تکلیر ہوتی ہے تو اس میں چالیس چطن ہو جاتے ہیں چلنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا باپ جی اچھا مرحبا تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی آنکھیں کھوڑ کر دیکھیں وہ کیا دور تھا وہ کیا لوگ تھے کیسے لوگ تھے چودہ سال کا بچہ غاب کی تاریخی میں تحترکی دہریوں میں امام عاظم کی درسکاق ہو جاتے ہیں اور اس وقت جب امام اپنے لب سے جڑے گئے قلب میں انوار نازل ہو رہا تھا آکھر نمتھی حضور کے فراق میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے لب ہل رہے تھے امام کے غلاموں کے مقدر سمن رہے تھے لب ہل رہے تھے ہنفیوں کی تقدیر تبدیل ہو رہے تھے لب ہل رہے تھے ان کی دعا کی مرکس سے کوفہ کی سرحدوں سے نگل کر بلکی کی مختلف واندیوں میں امام عاظم کے علم کا فیض برستا ایسے نازل پہول میں ایک چودہ سال کا شہزانہ جا کر امام دعا سے پھاری تو کہا بھٹا کون ہو کہا حضور میں اسی کوفہ کا ایک باشندہ ہوں کہا اتنی راج نے کہا اسے آئے کیا کام ہے کہا حضرت ایک مسئلہ کچھنا تھا دین سکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر اس پر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے کسی چیز کی فکر ہو تب انتخلات ہوتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان دور و فکر نہ کرے اپنی طبیعت اپنی مزاج اپنی دین اپنی عبادت اپنی تلاوت اپنی دعا میں تب تک اس کا قلب نور سے منور رہیم ہوتا جب لوگ دین کے معاملات میں فکر مند ہو جاتے ہیں تو وہ فکر ان کے قلب کی روشنی بلتے ہیں جسے قرآن میں کہا اللہ وعلی اللہینا آمنو یخرجہون من الظلمات ایلن نور اللہ ایمان والوں کا والی ہے ایمان والوں کا اللہ والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو انہیرے سے روشنی کی طرف داتا ہے مومن دین کے لئے فکر مند ہوتا ہے یہ فکر تھی چودہ سال کے بچے کو ایمان آدم نے درسگاہ کی طرف آئیتا ہے اور وہ جا کر کہتا حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے سوال سنیے کا کہو تھا کہ حضور ایک نابالی بچہ جو سوال کو کر رہا ہے بچہ ایک نابالی بچہ نابالکی کی ادھر میں ایک عشاء کی نماز پڑھا اول بچہ مثلا ساڑھے آرم بجھے سوال بجھے جماعت نماز پڑھا ہو گا اور اسی رات بارہ بجے وہ مجھے ہو گیا اور وقتِ اشاء تو نویے پھجر تھا تو کہا حضور وقت وہی ہے نماز وہی ہے وقت کتنا ہے جب نماز ادھر کی گئی تو بچہ نابالک تھا لیکن جب بالی ہوا تو وقت پھر پایا گیا وہی وقت تو کیا نابالک پور میں جو نماز ادھر کی گئی وہ نماز فرضیت کو پورا کرے گی یا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا سوال سمجھ گئے سوال سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے تو پھر بولوں گا کیا کہا نہ بالی کی امیرمیت ہونا کیونکہ بالی پر نماز فرض نہیں حکم ہے فرض نہیں یہ سات سال حکم ہے یہ تحسان سکتی ہے نہ مچہ سات سال میں بالی ہے نہ دس میں بالی ہے بالی ہونا ہے وہ بارہ کے مار تیرہ چودہ کبار ایک مرد کی بالی ہونے کی اور جب بالی ہونا تب نماز پڑھیں تو کہا جب وہ نماز پڑھا تھا تب تو نماز پڑھا تھا تب فرض نہیں تھی لیکن پڑھ لیا تھا صحیح طریقے سے نہ کیا اب پہلی گیرہ کو پہلی والی نماز کافی ہوگی یا اس نماز کو پھر پڑھنا پڑھے گا کیونکہ فرض ہو گئی وقت پایا گیا تو اب نماز پڑھ ہوئی وقت بزر جاتا تو کوئی بات نہیں امام آزم اس قرائے بچہ بچہ تھا لیکن سوال پہلا تھا ایوان کی بات سوال بتا رہا تھا پوچھنے والا معمولی شخص نہیں اور آنے والا وقت اسی کا سوال بتا رہا تھا اللہ جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کا بچپنا ہی بڑا دیا بے شک ماشا اللہ جس سے بڑا بنانا چاہتا ہے اس کے بچپن کی زندگی ہی انوکھی ہوتی اللہ جس سے بڑا بناتا ہے اس کے لہجے بڑے ہوتے ہیں اس کے بول بڑے ہوتے ہیں اس کے کردار بڑے ہوتے ہیں ہر شخص شیئر قبض الخادر جلانی نہیں بنتا ہے ولیوں کا سردار وہ بنتا ہے جو پیدا ہو میں بھی لمزان کے چاند کا ایلان کران کا ماشا اللہ جس سے بڑا بنانا چاہتا ہے بھارت کا راجہ وہ بنتا ہے بھارت کا راجہ وہ بنتا ہے اگر ماں پہ وزو ہو اور دودھ پلائے تو پستان سے لبھہ ڈالے تو یا یہ بتانا چاہتا ہے میں تو ہندوستان لوگوں کو پاکیز کی دینے جانے والا ہو تہارت پاکیز آنے والا ہے باہ ماشا اللہ اس لیے بچپن ہمارے بچوں کا نوخہ ہونا چاہتا ہے کیا ہونا چاہیے بولے کیا ہونا چاہیے کردار پاکیز آنے والا ہے کیونکہ بچپن کے سرار جب باری ہوں گے جب بڑے ہوں گے تب ظاہر ہوں گے ہم نے کیا کیا مبائل دید اس کے اس کے لیے بچے بارے پسے آگ کی روشنی کمزور ہو رہی ہے ذہن کمزور ہو رہا ہے پڑھنے لگی میں کم رہے حضور نے فرمایا بچے بڑے ہو جب بولنے لگے تو ان کو اللہ کا نام سے نہ ہو کیا کہنا ان کو اللہ کا نام سے نہ ہو برہا جب سوال اس نے کیا اس شہدان دید تو امام اعظم نے چہرہ دکھا اور دیکھ کر صرف ایک چملے میں جواب بتا پڑا امام اعظم امام اعظم فوراں کہتے بیٹا نماز دوبارہ پڑھنا پڑھنا فکر یہ ہمارے آپ کے مسئلہ دین عمل کے لیے سی پھانیے دین اسی دوسروں پر تھوپنے کے لیے نہیں پہلے عمل ہو وہ عمل کی باکی اس کی برکت ہے خود لوگوں کے دلوں پر اصل نہ لے دین اسی بتانے کے لیے دین عمل کے لیے دین لوگوں پر اپنا روپ جتانے کے لیے امام میں ہمارے پاک ایسا ایک مسئلہ جان جائیں گے اس کو آکھ میں جتنے میں آتا جہاں لے پی ان جہاں لے ارے میرے پاہی جو نو سار مدرسے میں پڑھ جایا بڑی بڑی لکھا رہی اگر کسی ایک مسئلہ نہیں جانتا ہو نہیں سہل سکتا اس کا مطلب ہے تھوڑی بتا کہ وہ عالم پالی یہ عمال اعظم انہوں حنیفہ کہتے تھے جب تب ہی کبھی لوگ پوچھتے تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا میں تو اتنا ہی جانتا ہوں اللہ کے علم کا کوئی یہ ہاتھا نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے وہ جتنا چاہے جانتا ہے وہ جتنا چاہے جانتا ہے تو کہا بیٹا نمال دوبارہ پڑھنا پڑے گا جب جواب سنا اتنی راہ کو مسئلہ پوچھ رہی کی کیا ضرورت پیش آرے جانتا ہے ایک فکر پیش آرے جانتا ہے اگر فجر کے بعد آتے ہیں تو فجر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اشاق قضا ہوتا ہے اشاق قضا ہو جاتی کیونکہ مسئلہ اپنے لیے پوچھا تھا جیسے ہی جواب پایا فوراں کہتے ہیں اللہ اکبر سمجھ گئے آپ اسی رات پا لیکن فوراں کہتے ہیں اللہ اکبر نماز سے فارغ بیقی امام کی بارگابے میں امام آزم نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے کہا حضور میرا نام محمد کہا میرا نام محمد ہے کہا امام محمد کے حضور مسئلہ ملچواب میں عمل بھی ہوتی ہے لیکن ایک بات کھٹک رہی وہ بتا دے کہا وہ کیا ہے کہا حضور نے فرمایا بچے سات سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا ہونے کا دس سال کے ہوں تو سبتی کرتی کرتی جب نماز والی گونے کے بعد یہ عادہ کیا ہے تو پھر یہ حکم کیوں ہے جب نماز دوبارہ پڑھائی جا رہی مستاد کی نماز مستاد بالی ہوا وہ کافی نہیں ہوئی تو امام آزم نے کہا بیٹا یہ محمد کا دین اور نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنگل ہے مدینے والے مصطفیٰ نے یہ فرمایا سات سال کے ہوں تو نماز کا حکم دے دو دس سال کے ہوں تو سبتی کر دو کیونکہ دس کے بعد جو عمر آنے ہی وہ تین سال کے بعد وہ بالی گونے کی عمر آنے ہی وہ نماز کی خرضیت کی عمر آنے کو آ رہی ہے اس لیے رسول اللہ یہ چاہے گی ہے میری عمت کا ہر شہزادہ بالی بعد میں وہ نمازی پہلے ہو جائے جب آنے بعد میں ہو پرہزگار پہلے ہو جائے میرے دوستو آج ہم بالی ہونے کے بعد دیس سال پچیس سال ہونے کے موجود نمازی نہ ہو سکے لیکن قربان چاہئے امان احمد رضا پر وہ نمازی تو نمازی بالی بعد میں بھی یہ رالی پہلے ہو گئے مبکی پہلے ہو گئے فقیب بہلے ہو گئے ماشا اللہ جس سے کچھ کام دینا چاہتا ہے بچ پر ہی بڑا ہوتا ہے جس سے کچھ کام دینا چاہتا ہے بچ پر ہی بڑا ہوتا ہے یہ رب کا اتخاب ہوتا ہے امان احمد رضا یہ اللہ کا اتخاب آلہ حضرت حضور کی محبت ہے آلہ حضرت صحابہ کا انعام ہے آلہ حضرت احیبائیت کی ترگیتہ ہے آلہ حضرت غوز آزم کی کلامت ہے آلہ حضرت غریب نواز کی علایت ہے آلہ حضرت بابا فرید کی درویشی ہے آلہ حضرت محلوبِ الٰہی کی محبت ہے آلہ حضرت صابیرِ قلیر کا صبر ہے آلہ حضرت مقدوبے کی جوچا کی جوگت کی پہار ہے کیونکہ جو مجتب ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا اس کے سر پر حربلی کا ساتھ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی امت کی باق دوڑ ہوتا ہے مجدد فسل جائے то زمانہ فسادہ ہے فتنِ ہر دور میں اتھے لیکن مقلاب بھی ہر دور میں فتنِ ہر دور میں اتھے لیکن دین کی رہبری کے لیے اللہ کا بندہ بھی ہر دور میں ایمانِ احمد رضاقہربنا علم کے حوالے سے دیکھیں عشق کے حوالے سے دیکھیں تقویٰ کے حوالے سے دیکھیں مشاہدات کے حوالے سے دیکھیں جس بھی رکھ سے دیکھ رہا آپ حرفن کے لئے امام نظر آتے ہیں ہر اطمار سے بے نسان نظر آتے ہیں رگ رگ میں مشک مصطفیٰ بھرا پڑا ہیا میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں آلہ حضرت آپ ہیں کیا ہم بولے تو چھوٹی بات ہوں آلہ حضرت آپ ہیں کیا ہم بتائیں تو معمولی بات ہوں آلہ حضرت آپ ہیں کیا ہماری زبان میں الفاظ رہے ہیں لیکن جن کے بیچ رہے تھے آلہ جو ان کے اگل بگا دائیں بائیں رہے تھے بٹھنے والے معمولی لوگ نہیں تھے تو ساتھ بٹھتے تھے وہ کون لوگ تھے اس میں صدر شریعہ تھے اس میں صدر العفاظی تھے اس میں صدر العفاظی تھے اس میں محطی صورتی تھے اس میں پیر جمعان علی شاہ تھے اس میں سید دیدار علی شاہ تھے جو ساتھ بٹھتے تھے وہ معمولی لوگ نہیں تھے جناب محطی سے آدمی ہنک چھوٹ چکے حضرت اگرامی بخار جب ان شخصیتوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ لوگ یہی جواب دیتے ہیں جب گزرگوں کے تر کی بہار مانہرہ کی برکتے بلکرام کا بخار مکتوبے کی چھوچا کی تر کی اتا حضور کا علم رب کی خشیت یک یک حسی آدم کی کرامت کریم نواز کی انعیت کسی ایک وجود میں جمع ہو تو اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے زندہ یہی وجہ ہے آپ کے قمن کی نوک سے یہاں یہ مزاخر ہو رہا ہے جو کتاب بھی ہندوستان میں موجود نہیں ہے حضرت اگرامی چورجی سلام سے پوچھا جیسے پوچھا جہاں سے سبال کی لیکن میرے دوستوں میں آپ کی سمجھ کے لئے اتنا بتانا چاہتے ہیں جہاں پر قیمی کارنا نہیں عشق کا حضور رہا حضور کے لئے کوئی حلقہ لبج نہیں سننا استعمال نہیں کیا پسند نہیں آقاہ کائنات کی محبت میں ایسی معرفت نہیں تھی اتحادی کی دھنیاں ہوتی آقے اگنم ہوتی برستی ہوتی زمانہ سو رہا ہوتا رخ مدینہ کی طرف ہوتا تمچو مدینہ پاک کی طرف ہوتی اور لب پر یہ صدا جاری ہوتی انفیر تشیم و سخا کے عقب ایک ایسو یہ پاک ہے یہ پر کرم برستر ہارے بھی چھو ریچی تو بھوند ہی دھر بھی دھر آ جانا ہے پس کتنا کہتے ہیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں تقریر لمبی نہیں کروں گا لیکن بات عالی حضرت کی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اسی دھر کی خیرات نہیں تھا عالی حضرت نے ہمیں قادری بڑھائی ان کے بیٹے پوتے تاجو شریعہ لے ہاتھ کو پکڑ کے غوثِ عاصر کی محبت غریب نواز کا مخار متاہد میں توجہ چاہتا ہوں زہر حاضرت کی لیڑ ہم دیکھتے ہیں موہدے ہم دیکھتے ہیں سورج ہم دیکھتے ہیں چاند ہم دیکھتے ہیں گل ہم دیکھتے ہیں گُلشن ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہمیں بھی نظر آتی ہیں سفر ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہمیں بھی نظر آتی ہیں لیکن یہی چیزیں ایمان احمد نظار دیکھیں ہم دیکھتے ہیں تو نظر محسوس کر تبیت دھمرائی گلشن کا نظارہ کرنے چلے تھنڈی آئی سورج کی روشنیوں میں بیٹھ گئے گرمی آئی رات کی چھاؤں میں چار کی چاندنی کی بھی نظر دے رہے ہیں لیکن میرے دوستوں وہ ایمان احمد نظار ہے جب وہ کبھی باق سے گزرے جب کبھی کل کو دیکھا جب کبھی گلشن کو دیکھا تو کل کے رکھو کلشن کو رکھو فاور مدینے کی طرف مولا اور مول کر کہتے ہیں مول کر کہتے ہیں جناب چمن سمن میں سمن سمن میں پھبر پھر میں تھی ہن سزائے میں ہن بیائیسی میں نن یہ امن و امان تمہارے لئے بلبل لے کل ان کو کہا قمرین سر میں جا فیضہ حیرت نے چھوچے لاکر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ استینânیوں کا موسم ہے پورا پھرئی دوپے کی دھوم لے رہا ہے جرحری کا مہینہ ہے اور دھوم نکلی تقریباً بارہ ایک بجے لوگ چھتوں پر آگے لوگ چوراہوں پر آگے دھوم بھی نکلی ہے لذت لے رہے شباب پر سورج ہے امان احمد رضا کا بھی جی چاہا جا ہاں تو چلوں میں بھی سورج کی گھنی تپچ لو سورج پر نگاہ پڑی تو فوراں بول پڑے خونشید تھا کی زور پر لوگ لصد لے رہے ہیں لیکن وہ سورج کو مدینہ بھیج رہے ہیں کہتے ہیں خونشید تھا کی زور پر اللہ توی گرمیوں کا موسم آیا چاند دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں گا بلکے چمکا تھا کمر بہترہ چاند دیکھے تو حضور آدھ آئے سورج دیکھے تو حضور یاد آئے بول دیکھے تو حضور یاد آئے گل دیکھے تو حضور یاد آئے گلشن دیکھے تو حضور یاد آئے چاند کی چاند نہیں اپنی جگہ سورج کی روشنی اپنی جگہ لیکن جب میرے محبوب کا چہرہ دے نقاب ہو بے پردہ جب وہ رکھ دیا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت نارے تکبیر نارے رسالت اس رفتار ہوتی ہوتی پر ان دو کو دیکھتے جب کل کی رفتار ہے ہرانی فیضا میں ہوتے ہیں جب فیضا ہوتے ہیں زمین پر چلنے والی پیشن کم اس میر پکاتی ہیں تو امام احمد رضا اس رفتار کو دیکھا اس کی وہوائی نہ کر کے فوراں سفرہ میراج کی طرف جاتے اور کہتے خرق سے کہتو کی سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یا تو خود پڑے ہیں جہب کولالے کسے کیا بتائے کدھر گئے تھے سنا گئے ہیں وہ متا کہا تھا نشانے کہتو ایلا کہا تھا نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منظم نہ مرحلے تھے کمانے اتکا کے چھوٹے رکھتو تو مگوال آخر کے پھیر میں ہو محید کی چام سے تو پوچھو کدھر سے آئے گا ایک لمحے کے لیے حضور کی آت سے نافینا بھی ایک آن کے لیے کوئی حش کرنے جاتا اور جب آتا ہندوستان آپ سے ملت کہتا حضور میں حش کے لیے گیا تھا پھر آن فرما کے مدینہ شہیر گئے تھے کہا ہاں میں مدینہ شہیر گیا تھا تو فوراً اس کے قدم کو چھوٹ لیتے اور چھوٹ کر کہتے رضا کسی صدی طیبہ کا پاؤ بھی چھوٹے تم اور آہ اتنا دماغ لے کے جائے آنے والا شخص لاہور سے آیا آپ نے کہا کہاں سے آرے حاجی صاحب کہاں حرمین شریفین سے کہاں مدینہ ملوگرا گئے تھے تو بہت دبے لرچے میں کہاں حضور حاک گیا تو کھا لیکن سکھ دو ہی دن کا مقابلہ سکھ دو دن رہ پایا قدم کو چون کر آنکھ نم کیے اور نم کر کے کہنے لگے حاجی صاحب مدینہ شریف میں ایک سانس بہت ہے دو دن گم ہوتا ہے محبوب کی مارکہ میں ایک سانس میں حضور کے درک کا انان یہ ہوتا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے گا پھر ہو قد قبیشان کریم ہو کوئی پھول پیش کرتا استقبال ہوتا ہے جب پیش کرتا تو پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ طیبہ کے خار دھنے حضرت یعرامی وقال جب کوئی خوشبور آپ کے وجود سے بدلتی آپ کے قریب سے تو فوراں کہتے ہیں ریکھئے ہر سوسے میں ہر عدہ پہ آپ مدینہ شریف میں لیتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کی محقنے دیتے ہیں گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں گنچے کھلا دیئے ہیں ایسے سچے عاشق سادھی کے ساتھ اگر امت پہ وفائی پر اُدھرے تو یہ امت کے حسان فراموش ہے میں آپ کی توجہ چاہتا آشق تو بنتا اپنے آپ میں ہوتا ہوں آشق تو بنتا اپنے آپ میں ہوتا بڑا ہے اپنے آپ میں ہوتا بڑا ہے لیکن یہ کیسا آشق تھا جو خود میں آشق نہیں بلکہ پوری امت کو آشق ہے رسول مرمونا چاہتا ہے پوری امت کا فکر جس کے وجود کے اندر داخل ہو پوری امت کا فکر جس ہسنی کے اندر سوا جا ہے حضرات اگرامی مقار تو یقین جائیں یہ بڑے لوگوں کا مقار بڑے لوگوں کا مقام ہے اور یہی وہ فکر تھی کہ اس کے رسول کی ایسی ہوا چلی کہ پوری دنیا ہاتھ کے قدموں کی طرف آئے اس وقت نہ سوسل میڈیا کا دور نہ نیڈبرکن کا دور نہ تو آپ سفر کرتے تھے بہت زیادہ نہ ہی آپ بہت زیادہ خطابت کے لئے سفر کرتے تھے لیکن آپ برلی شریف پر برٹ کر کے اسی فتوان میں شکرشیں اور ایک بات اور یاد رکھیں جب آدمی کسی اور کام میں مشکول ہو تو عشق تو ہوتا ہے ایک ہے نا ایک ہے نا ایک ہے نا اسی آپ کی پرلے پرہانے میں لگایا تو تمجھوں گھر ہو فتوان میں شکرشیں آشق ہے لیکن لبصودا اس کا اظہار نہیں کرتا اس کا خلبہ نہیں رہ پاتا اس کا خلبہ نہیں رہ پاتا امام احمد رضا کے ذمہ اتنا کام تھا افریقہ سے امریکہ سے افریقہ سے عرب سے عجم سے یمن سے شام سے فلسطین سے بچھرا سے ہراک سے بگداد سے مکہ سے مدینہ سے ہندوستان کے متعلق شہروں کے استفادے ہیں ساو سو ہزار ہزار دولو سوفتوینی کناپوں جو شخص سے اتنا مسروف ہوں زاہر زبادہ اس کا عشق سے چل دن ہوں میں دبا رہے اس نے کام دے گا لیکن عشق کے رسول آپ کا وہ سرمایہ میں توجہ چاہتے ہیں جو بلی فکر ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں انجنئر ہوتے ہیں ہمارے ہاں فلسفی ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایلوکیٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جیسر حضرات ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہوتے ہیں جب وہ اپنے ڈپاٹ میں ہوتے ہیں وہ اپنی غلامی کا اظہار نہیں کرتا اگر وہ اپنے ڈپاٹ میں تو حضورﷺ کے نام پر کبھی کبھی شرما جاتا ہے اگر وہ اپنے ڈپاٹ میں ہوتے ہیں لیکن حضراتِ اقراری مقار امام احمد ازاق ہر شعبے پر کام کرنے آپ سائل صدا بھی آپ مرتقی بھی آپ سلسفی بھی آپ نجازی دا بھی آپ فقی بھی آپ مفتی بھی آپ محدیس بھی آپ مدرس بھی حضراتِ اقراری مقار سو سے زائد و لون و لون تحقیل کو ہو چکی افتقات ہزار سے زائد کتابوں کا مسئلت ہے جو شخص کبھی آپ کے خاص انگریز آتی کبھی دنیا دار بھی آتی لیکن امام احمد رزا کے پاس کوئی بھی آیا ہو کتنا بلا شخص ہو آپ نے اپنا وہ لبی کارلامہ بعد میں ان کے سامنے پیش کلا ہے حضورﷺ کا گلام بڑھ کے گلامی پہلے سا سب سے پہلے میں گلامی مصطفیٰ ہوں باہی زندہ باہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیسانی علی حضرت کونفرنس مسلکی علی حضرت زندہ باہ سرے نزائق یہ ہے باہ باہ ہم بھی کہیں ہو سفر میں ہو حجر میں ہو جلبت میں ہو خلبت میں ہو بلکہ امام احمد رزا سبانے کوئی پیغام دینا چاہتے تھے لوگوں تم اپنے باپ کے پیٹے باگ میں ہو رسول اللہ کے امتی بہتی ہو مصطفیٰ خیلال کے بلاب میں ہو بیش بیش تا قائدہ اپنے سبیس پر عمل کر کے دکھایا اور امت کو عمل کرنے کے لیے امت کو اپنی طرف کی جا لا یکملو احدكم حتی اکون احبائیہ من والدہ وولدہ وننا سے اکنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن تامیل نہیں ہو سکتا جب تک آقا فرماتے اپنے باپ اپنی اولاد سے زیادہ مقص محببت یا امام احمد رزا کی زندگی کا وہ حصہ جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام ماشاءاللہ آج کو ہم حضور کی اٹھ رہی پائیں آج حضور کی محبت کا غلبہ ہمارے دچور سے نکلتا جا رہا ہے جس کو عشق رسول چاہیے وہ امام احمد رزا کی طرف قاسی پرائیلی کا عاشق عاشق رسول بدتا ہم نے دیکھا ہے داکٹر کے پاس جانے والے داکٹر بن رہا پورا فیسر کے پاس جانے والے جو اٹھتا بیٹھتا ہے اس چیز کی جانکاری یہاں تک کی ولی بھی لوگ ولی کے درپے بنتے ہیں ولی کو ولی ولی بناتا ہے کوئی سوچے ہمیں باعت کر کے ولی بن جائے ایسا پتاری پڑی دیکھا ولی اللہ نے جسے بنایا ہے پہلے اسے اپنا ولی دے لیا پہلے اسے اپنا ولی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے اچھے خاصے دین کے جانکار بنائے اس لیے ایمان عشق کانا عشق مصطفیٰ کا ایمان کی جو سب سے قیمتی پوجی ہے وہ حضور کی محبت اس میں کمی ہے تو ایمان میں کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری ہے ایمان کہتے کرو تیرے نام پہ جا فیدہ بس ایک جا تو جہاں فیدہ تو جہاں زمین ہی جی بھرا کرو کیا کہ موڑو جہاں ایمان فیرادے کہتے اللہ کی سرطابہ قلم شان ہے انسان ہی انسان وہ تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ایمان کسی در پر دامن بھی نہیں پھیلائے کسی در سے مانگا بھی نہیں جو ضرور پڑھی فوراں بولے کون دیتا ہے دینے کو مجھا دیے کیونکہ ایمان کہتے ہیں دردر مانگنے والا ظلیل ہو جاتا ہے درے مصطفیٰ پر مانگنے والا کریم نواز ہو جاتا ہے گوچے آدمی والا ماشا ماشا مانگنے والا مانگنے والا مانگنے والا مانگنے والا اپنا تشل خود پر قرار رہے اپنا بقار پر قرار رہے اپنے مسلمانی پر قرار رکھے اپنی شراف پر قرار رکھے آپ کسی بھی نفاق پہ ہو کسی بھی اہمان پہ ہو حضور کی قیامی سے بڑا نہ کوئی مہدہ کل تھا نہ قیامت کے کسی بڑا بڑی مہدہ ہو سکتا اگر اللہ مشرق سے لے کر مگری تک تک آپ کو حکومت اتا کر دے اگر آپ حضور کے غلام نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں فاقہ ہے آپ کا سینہ مدینہ والے کی محبت میں سجا ہے تو یہ وہ بادشاہت ہے کہ وقتی تو تکلیف دیتی ہے لیکن قیامت کے دن کی وہ بادشاہت ہے وہ بادشاہت ہے کہ آپ کے اس عشق بھی روشنی ہوئے جانے کتنے لوگ روشنی لے دیں ماشا آنا اس لئے حضرت بیجے ہی گئے یہ جو دنیا کا نشاہ ہم پر جبھا ہے یہ نشاہ ہم پر جبھا ہے عشق رسول کا نشاہ جبھا ہے اور اس کی برکت کا آنا بھی ہوئی اس کی برکت کا آنا بھی ہوئی اس دور میں انگریزوں کی حکوم ہے وہ دور انگریزوں پر تھا کس کا تھا؟ انگریز جب ہندوستان میں قبضہ کی گئی تو یہاں کے جب مسلمانوں کو دیکھا تو یہاں کے لوگ سنفیہ اولیاء کے چاہنے والے گریم نواز کے درکے عصیر تھی محبوبِ راہی سے محبت کرنے والے تھی مدونِ پاپ کے در پر دامن پھیلانے والے تھی تو اب حضرتوں کے در کی جو رابستگی تھی عشقِ رسول میں اضافہ کیا ہے جب وہ یہ اللہ کے ولی سے کلتا ہے اسے رب کا خوف اور اللہ کے حبیق کی محبت لیکن اس میں شنجد ہو اور یہ بھی جانے پیر پکا ہی جاتا ہے اللہ رسول کیا کہنا؟ ولی کے در پر جایا جاتا ہے اللہ رسول کے وہ پیر نہیں جو تمہیں اپنا بنائے پیر وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کیا بنائے اللہ کیا بنائے جو اپنا بنائے وہ پیر نہیں ہو سکتا کیا کہنا؟ ہاں 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 اور جو نبیشہ بنا دے وہی تو اثر بیر ہوئی ہو آشا 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 شاہے وہ مدرسے کا مدربیس ہو یا مسجد کا امام ہو یا ممبر کا خطیب ہو یا محلے کے مولانا ہو جس کے در سے مصطفیٰ ملے وہی آپ کا بے شک بے شک بے شک جو آپ کی رہنمائی کریں جو آپ کی کیا کہا غریب نواز نہیں چار دن پہلے تاکہ صاحب کا حُس مذرا گنج بک شفائز عالم مظہر ہے ناکس آرہ پیرے کامل کامل آرہ رہوما حضور غریب نواز نے داتا ڈکر مکشن میری کی جان میں کہا کہ داتا کے روزے سے خزانہ بڑھا ہے لاہور پاکستان نمتار شریف ہے اور غریب نواز سرکار سے دو سو برس پہلے اندوستان ہے وہاں چلہ فرمائے چلہ فرمانے کے بعد کہا داتا کے روزے سے خزانہ بڑھا ہے کیونکہ داتا اللہ کے نور یعنی حضور کے مظہر اور ناکسوں کے لئے کامل دیر ہیں ناکس مطلب کوئی پھٹکا پہکا ہوا آتا ہے ان کے در ان کی مزار کا تو یہ ان کے در سے اسے ہدایت ملکی ہو کامل آرہ رہنمائی کوئی کامل آ جاتا ہے تو اس کی بھی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کی روزنی میں اضافہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اولیاء اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں تو ایمانِ احمد رضا سلمت کا ہاتھ پاکر نبی سے قریب کرنے آئے ہیں انگریزوں نے اس نبی سے دور کرنا چاہا تھا تو جب دور کرنا چاہا تھا تو ان کا جو سب سے بڑا کوئی پہلتے گئے تھا اس معایق سے توجہ چاہتا ہے اس معایق سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر پشاب کرنے والا اگر آپ کو دین بتائیں تاڑھی بنا کر گھومنے والا پہنٹ اسے پہننے والا تو آپ مانیں گے کہ یہاں اس نے گھر پہنٹ اس خون کرنے والا اس معایق سے گھوری آدمی ماتر بھولنے تبھی لوگ مانے والا تو اس لیاء انگریزوں نے کمزور ایمان والا کا پرکھائی زمین پر میں ہمارس گھون سے سنیے گا تاریک کا چپکر بھول کریں امام احمد رضا ایک تاریک کھڑا امام احمد رضا ایک چپکر کھڑا امام احمد رضا ایک فکر کھڑا امام احمد رضا ایک کجمن کھڑا امام احمد رضا ایک تحریک کر دے امام احمد رضا ایک عقیدے کا نام ہے امام احمد رضا ایک محبت کا نام ہے امام احمد رضا ایک تصور کا نام ہے امام احمد رضا ایک زندگی کا نام ہے امام احمد رضا ایک قانون کا نام ہے یوں کہلو امام احمد رضا نام اسے رسالت کے محاجز کا نام ہے امام احمد رضا پاسبان شریعت کا نام ہے امام احمد رضا دین کا وقار ہے امام احمد رضا مدینہ کی گہار ہے جس نے حردل میں لگائی عشق احمد کی قرآن کریں وہ ہمیں عاشقہ احمد رہا ہے ماشا ماشا بات دینا ہوں کی سمجمعل اس کمیٹی کو ماشا جنہوں نے عالی حضرت کے نام کی محفیقہ رکھاتے ہیں ماشا ماشا کہ عشق ہمیں غاؤز گوا کی محفت پاتا ہے کیا کہنا ماشا ہم بچوں چاہتا ہے تو کچھ لوگ دک گئے کمزور موردی ہوتے ہیں ہر دور ابھی بھی جاتے ہیں تو چار ہزار بھی ایک بھی ہوتا سیدھا جا کر ملتے ہیں اب خس کے آ جاتے ہیں ہر دور میں اس طرح کے بھی ہیں ہر دور میں اس طرح کے بھی ہیں لیکن ایمان جو چاہتا ہوں گے ہیں ایمان چھپے کا نام نہیں ہے ایمان امامہ کا نام نہیں ہے ایمان لباس کا نام نہیں ہے یہاں تک کہ ایمان ٹوپی اور داہی کا ہی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ اسلام کا حصہ ہے یہ سلمہ مصطحباد میں سے ہے ایمان دل میں عشق مصطفیٰ کا نام ہے ایمان کس کا نام ہے ایمان عشق رسول زہر جو چیز دکتی نہیں اندر ہوتی سائر بہتر ہو تو ضروری نہیں کی باطن بھی مہتر بھی لیکن جب باطن مہتر ہو تو پتہ جان لے سکتا ہے لیکن وہ حضور کے نام کو اس پر سودانہ دیگر کچھ لوگ پھکے علم کے رباز میں تھے چولے جنبے بڑھے تھے دارالعلوم بڑھے تھے قدر سے بڑھے تھے کتابی علی جی گئی حضور کی عظمت پر کھلوانے گئے نبی کی شان میں توہین ہوگئے نبی کے نام پر ایسی بولی بولی جانے لگی جو چودہ صدیوں میں کسی نے نہیں کہا چودہ صدیوں میں شیخ صادی نے کہا کہا شیخ صادی آج کے عالی میں یہ آٹھ سو برس پہلے کے عالی میں ان کا دور غوثیبار کے دور پر ڈشکر پا شیخ صادی کہتے سادی بشیر لوہتی نزدک شبیر حق علم کی راہ بحق نمائک جہانت سادی اپنے دل کی تختی کو باطن نقوش لے بھونا وہ علم جہانت ہے جو حق کا راستانت ہے مطلب علم بھی ہے جہانت بھی ہے سوال یہ ہے کہ کہیں علم جہانت ہوتا ہے دل کی تختی مطلب دل پہ جو قندگی ہے طبز کی حسد کی تکبر کی ریا کی تخابہ کی تسلو کی بناوٹ کی حسد کی جنن کی مکر کی فرید کی فراد کی بگمانی کی بددیانتی کی یہ اسطمان خلافاتیں جو دل کی انتر جمع ہے اس کو باہر فریکو اکجنے کو کیونکہ یہ حضور کی محبت کی جگہ ہے سرکان نے فرمایا اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا قدر صحیح ہو جائے وہ خرام ہو جائے تو پورا قدر خرام ہو جائے پوچھا گیا وہ کیا ہے فرمایا وہ دل ہے دل میں وہ اب دل کی تختی کو دھوڑا کیونکہ جب تک دل قدقی سے دھوڑے گا نہیں علم نور نہیں بنے گا جب تک دل قدقی سے صاف نہیں ہوگا وہ علم روشنی نہیں بنے گا علم ہوگا دنیا علامہ کہے گا دنیا حکیم الامت کہے گا دنیا قرآن کا ترجمہ کرنا رہا ہے دنیا شیخ الاسلام کہے گی لیکن وہ علم راہ ہدایت رہی دے گا شیخ صاحب ہی بتا رہے وہ علم جیحانت ہے وہ نور میں ہوتے ہیں وہ روشنی نہیں ہوتے ہیں حضرات دل قرآنی بطاب فہم نے کہا ہوتی کہ علم آلے ایسے بھی ہوتے ہیں جوان ملا ہاں علم آلے ایسے بھی ہوتے ہیں علم پر جب تک عشت کا جلبہ نہ ہو علم پر جب تک محفت کیا پانی نہ چڑھے علم پر جب تک پیار کی جادر نہ تلیے تب تک وہ علم نور نہیں بنتا وہ علم بھدک جاتا ہے وہ علم کمرہ کر دیتا ہے وہ علم توحید جرد دیتا ہے تو دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ آئے کوئی نالوتا کا تھا کوئی تھانا دھمنتا تھا کوئی گنگوہ کا تھا جب یہ ہستیاں ہیں تو ہم نے دیکھا یہ عالم تو ہیں لیکن قلم کا تیر حضور کی عظمت سے کھلوار کر رہا ہے ہم یہ کہو کیا کہ ان کے سر پر کسی نور کا سایہ نہیں کسی محبت کا سایہ نہیں نہ ان کے پول میں عشق ہے نہ ان کے لہجے میں پیار ہے نہ کندار میں عشق رسول ہے بلکہ مدینہ والے کی بات کرو تو یہ موردہ کہتے ہیں نظر انداز کہہ دیتے ہیں حضور کی عظمت کی بات کرو تو ان کے چہرے بگننے لگتے ہیں پھر ہمیں تلاشی کوئی ایسا ہی انہیے جو مدینے کا پتہ دے کوئی ایسا ہی مولیے جو عامرہ کلال کا ترکازی بنا ہے کوئی ایسا ہی مولیے جو حضور کی چوتک کا فقید ہے ہمیں ایسا ہی مولیے جو علی کا منا دے ہنے ہمیں ایسا ہی مولیے جو کاؤس کا منا دے ہنے دنیا میں تلاش کیا مشریعت کو جلال آگیا وہی شہزانہ اڑھرا ہے جو پاہلی ہونے سے پہلے آلی ہو چکا تھا بالی لونے سے پہلے مفتی ہو چکا تھا بالی لونے سے پہلے فقی ہو چکا تھا حضراتِ قرآنی وقام جب ہم نے اس کے وجود کو دیکھا تو چہرہ حسین ہے جمیل ہے وجودِ ناظرین سے پرکتیں ظاہر ہو رہی ہیں قول و فکر کیا تو عشق کی چادر تنیل ہے محبت کا لباز پہنا ہے دوز کی پیار کا شربت لیا ہے کریم نواز کی نظر اس پر ٹکی ہوئی ہے پرہلی کی سخمیل پر جب اس کا قلم جل رہا ہے تو دیکھتے دیکھتے جب تھانا کھون سے استفقہ آتے اس میں جو ہوتا کہ حضور خائب نہیں جانتے تو امام احمد عزا کے قلم کو جلال آتا فوراں مخمہ دیتے اور تلت کر کہتے سرِ عرش پر ہے ان کی گزر دلے فرق میں ہے ملکوتہ ملک میں کوئی شاہ نہیں جہی چاہتے قرآنی آپ بدایئیت حضور کی ستنا ہے آپ بدایئیت آپ بدایئیت آپ تو اپیدہ ہی تھا اللہ نے اپنی محبوب کی عزبت آپ آئے تھے آپ آئے تھے حضور کی ملاوی کا سبب دنیا نا پہچانے دوستہ دوستہ وہ اقصے ناگ ہر دور کے لگے ہیں لیکن ہم کو اقصے نہیں جو حضور کا ہے وہ حناب ہے جو آمنا کلال کا ہے ہمارا آنویں آلہ حضرت وآلہ آلہ حضرت وآلہ لوگوں نے کہا حضور ہماری طرح امامِ حمد رضا نے چواہتے پوری ناکھ تک نالا سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے باقِ خلید کا کنے زیبا کہو تجھے اللہ رہتے جس میں مذنبر کی تابیش ہے اے جانے 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 تجھلا کہو تجھے تیرے تو وصفائے میں تلاہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں جاتا کرنا تیرے تو وصفائے میں تلاہی سے ہے بری جس کی طریقے سے جس نے اعتراض کیا آلہ حضرت جواب بھی دیکھتے جاؤں آنکھیں بھی رموتی جاؤں حضور پر درود بھی پڑھتے جاؤں حضراتِ اگرامی بکار یہی بجے ہوتے جب آلہ حضرت نے حضور پر سلام بھیدنا شروع کیا تو انداز اے صاحب نلالا عرب دنیا میں چلے جاؤ تو عرب منالک بڑھو جیسے قصیدہ وردہ شریف پڑھتے ہیں مولا یا صلی اللہ وسلم زائی من عبادہ اسی قصیدہ کے ترجمے کے لوب میں آلہ حضرت کا سلام رضا آیا دنیا بہت پڑھی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمے پزمے ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ جارِ عرم تاجدارِ حرم نومہ حارِ شباحت پہ لاکھوں سلام ان کی نگاہوں کی بات کی تو کہا جس طرح خود گئی تب میں دم آگیا پیشانی کی بات کی تو کہا جس کے مادھِ شفاعت کا سرہ لب کی بات کی تو کہا پدری پدری گلے قدز کی پتیا زبا کی بات کی تو کہا وہ زبا جس کو سمکن کی کنجی کہے تہل کی بات کی تو کہا وہ تہل جس کی ہر بات بہیت ہونا قلب کی بات کی تو کہا دل سمج سے ورام مگری ہوتا ہو کنچائے رازِ مہدت پہ لاکھوں سلام شکم کی بات کی تو کہا کل جہاں دل کے اور جو کی روٹی گزا اس شکم کی کناہت پہ لاکھوں سلام دستے پاک کی بات کی تو کہا ہاتھ جسم تو انٹھا کرنی کر بیا موجہ پہلے سماحہ پہ لاکھوں سلام قدم ناظرین کی بات کی تو کہا کھائی قرآن اکھا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام حضور کے سر مبارک سے ریکھا پائے اکتس ماہ خون مبارک تک جس میں ناظرین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر امام احمد رضا نے لاکھوں سلام نہ کہا ہو یہ حد تک کہہ دیا ظلفوں کی خوشبو کو دیکھا تو کہا دل قدر میں مطلعی الفجر حق امام کو دیکھا تو کہا دیکھئے ہر عشق کی ایسا عشق صرف اپنے محبوب کی محبت میں ایسا ڈیوہ تھا صرف ناظرین میں ملکتی اسی محبت میں فتنے بھی لکھے لوگ کجھرے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اسرم اقصد سے ہر جاتے ہیں امام احمد رضا اتنا مشروف شخص ہے کہ آج پوری دنیا کے علماء ملکا اتنا مصروف نہیں ہے اتنا اتنا امام احمد رضا مصابق ہے ماشا عزا ماشا عزا صدیب ازرگی تاکھو لوگ آئے بھلے بھلے آئے عشق رسول کے حوالے سے دین کے حوالے سے اخلاص کے حوالے سے دشمنوں کے تردید کے حوالے سے منافقین کے مذہمت کے حوالے سے فتحبہ نوشی کے حوالے سے تلحہ امام احمد رضا نے پشپن برس میں جو کام کر گئے پوری دنیا کے علماء ملکا اتنا اتنا نہیں کر گئے ماشا اللہ ماشا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی کسی کو حضور کا موجزہ کہا موجزہ کہتا ہی اسے ہے جو عجل میں نہ آئے سمجھ میں ماشا ایک حقیقت ہے آدم کی قرامت کہتے ہیں قرامت کہتا ہی اسے ہے اجزانی عقل سمجھ اسے کاسی ماشا ماشا وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے اللہ حضور اب اللہ حضور پہ سلام کو حضور کی اصحاب اسطقص سادقی اسے جبی جانے شانے نبی سرکار عمر فاروق آدم کی بارگاہ ہم زمانے نبی ترجمانے مولائے کائنات کی بارگاہ ہستر کریمہ رہلِ بیت گوسے پاک کی بارگاہ سب کی بارگاہ میں سلام دے لوگوں کو آشی بھلا تو اس دنیا کے دل میں محبت جب لوگوں کے دل روشن ہوشی تو جس کے در سے پیار ملتا ہے تو اس سے بھی تو پیار ہو جائے جس کے در سے پیار ملتا ہے ہمیں کسی حضور کی محبت دیو اور اس حضور کے ذریعے ہمارا خل روشن ہو رہا ہے تو پیار ہمارے دن سے نہیں لائے کیونکہ اگر ہم نے فلا حضور کو جانا ہے تو حضور کی وجہ سے جانا ہے جس کے در سے کوئی اچھا کام دیتا ہے کسی کے ہاتھ پر کسی کی نصیحت سے انسان اس سے محبت دیتا ہے آلہ حضورت نے پیسے تو نہیں دیئے لیکن کائنات کی سب سے قیمتی توجی حضور کی محبت دیا آمنہ کے دار کیش کی پوری دنیا چیر پڑی محبت سے دار دیت قلب میں عظمت محبت 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 لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا انہا سمجھ دیں مکر کیا سمجھ لگی جو اقرار تو اس کا دفاع کبینا لیکن اپنے سمجھ دار حضور کی محبت 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 دیا کس نے آل حضور ed کی محبت محبت کسں آل حضور کی قصدیف کس نے آل حضور کی بات جب ہمارے دل حضور کی محبت دی دی حضور محبت سلام کہا ہے عام رہے ہیں آمنہ کے لال پہ آپ نے اتنا سلام رہ جاہے کہ ان کی امت کہہ رہی ہے سیدی آنہ حضرت بلا کے اب اطلاع سیدی سید عرب زبان میں سید مانا سربال کا ہوتا ہے یہاں سید کا مانا وہ نہیں آل رسول اللہ وہ نہیں ہے اور ایک بات اور آپ لکھئے گا امام قزالی ایک خبیص راتے ہیں کہتے ہیں ہر متقید ہر صاحب تقوید وزور کی آنہ نماز میں جو دنود ابراہیم پڑھان آتا ہے ہر صاحب یہی بچا ہے کہ صاحب تقوید سے آنے رسول باعت ہو جاتے ہیں سرکار کریم نماز سید ہے ان کے پیر نسب کے اطلاع سے سید نہیں لیکن تقوید کے اطلاع سے سید تو خریم نماز وہاں پر نسب والا رشتہ نہیں تقوید کی رشتہ کی ملکات پر خاجہ عثمان حارونی سے مرید ہوئے بچوں چاہتا ہے دیر میں اثر تقوید ہے امام احمد رساہ تو اس تقوید کا نام ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھا وہ صدر الشریعہ بن گیا صدر الفادل بن گیا ان کے بیٹوں کے کوئی حجت الاسلام ہے اور جب بات مفتی کے عاظم ہنٹلی آتی ہے تو دنیا پول بڑتی ہے جسے تاج الشریعہ اپنے مخشب نے بتایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی مفتی ہے عاظم عاظم ماشاء اب یہ کوئی اطراز نہیں بنتا عاظم نے ایک سلام خمکر میں سے پہلے کہا ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام شاہ کی امت ہے نا حمد سکے ہمارے بڑا باپ ہے نا ہمارے جو بچے ہونے وہ ہیں نا جو گزر کہے وہ ہیں نا جو کہنے والے آئیں گے وہ ہیں نا اللہ حمد پر سو برس پہلے سلام پڑھ کے پر شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام سب پر سلام کہکر گئے آنا حضرت تو پھر اس امت کو بھی فرض بنتا ہے نا ان کا جواب دے سلام کا جواب وہ نہیں دیتا جس سے دشمنی ہوتی ہے جس سے نفلت ہوتی ہے جس سے بھکت ہوتا ہے جس سے اناد ہوتا ہے الحمدللہ ہماری دشمنی حضور کے دشمنی سے ہے اور ہماری محبت حضور کی محبت کی بنا پر ہے امام احمد رضا سے ہم نے پیار کیا ہے دعاینا کلاب کیا ہے حضور کی محبت جس سے انہوں نے ہمارے پاک تعداؤں پر ہمارے آباؤ اجدان پر ہماری پچوکر ہمارے آنے والی نصروں پر جب شاہ کی ساری حضرت پر لاکھوں سلام کہتے ہیں سلام کہ جائے تو ہم انشاءاللہ ہماری نصرے بھی کہیں گی داری دیس قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پر لاکھوں اس پر کوئی اطراج نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بدولت روحانیت آپ پر روحا سکتے ہیں بس ایک باتیں تک سکتے ہیں بات دور پر کی جائے آنہ حضرت پر تہیر آتے دربانے ہیں مجھ جیسا کم دور نکاشت کو بہت دیر بول سکتا ہے یہ علماء بولنٹ کیوں کہ ہم ہی نہیں بول سکتے ہیں اب مجھ جیسا کمزور آتے ہیں کیونکہ ذات ہے اس پر شخصیت ہے اس پر ان کے ایک پہلو پر زندگی کے ایک شعبے پر بات کریں بڑے 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 لکھتے ہیں لکھے تھکے بڑے بڑی یومر سکتوں میں پیسٹی ہوتی ہیں عرب چلے جائیں پتات چلے جائیں بسرا چلے جائیں حرمین شریفان چلے جائیں اتنا بتا دے کہ امام احمد رضا کا مانگنے والا ہو تو وہاں کے جو اہل سہنت کے شیوخ ہوتے ہیں وہ پہشانی چند گئتے ہیں کہ امام احمد رضا سے گھومت کریں ان کا نام ہی پہچائن بن گیا حق پر ہونے کی شناکتی کار رہے آلا شناکتی کار رہے آلا خضرت میں برداز شریف بھی گئے بکربراہ بھی گئے ہوں آپ کی دعا سے آلا خضرت کے ہی کنم سے میں بسرا شاید بیوڈاکوں میں سفر کیا ہی حرمین شریفان بھی جاتا رہے جب ہی سنگت کے علماء عرب کے لوگ لیتے ہیں جو سن نہیں ہوتے ہیں آلا خضرت کا نام سے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں ماشاء ہمارے عمل کیسے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چہرے حسین ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں جمیل ہوتے ہیں اور دنیا بھی اعتبار سے بہت عصد اور تدردان دولت والے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی پاکوہیت کا شخص سے کہتا ہے کہ امام احمد رضا سے محبت کرنے والا ہوں تو وہ خرے ہو کر استقال کرتے ہیں اپنے دستر خان پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے روٹی کرتے ہیں ہندوستان کے رہنے والے تو نہیں پچھات بات ہیں عرب کے لوگ شاید کو امام احمد رضا کو صلاح مسکتے ہیں ان کے شخصوں سے ان کے چاہتے ہیں بس ایک بات دیکھا شخصیت کیا ہے ایک خدیف شریف آئی ہے کام بیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے مجیوں کی طرح دو انگریز پولیس آنہ حضرت کے پاس آئے کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے فرمایا آپ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا آپ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح میری امت کے علماء ہیں میری امت کے علماء وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا تو آلہ حضرت نے کہا کیوں کرنا کیا ہے تو کہا یہ حدیث ہے کہا ہاں یہ حدیث ہے تو کہا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ چارمروں کی بوئی سکھتے ہیں بنی اسرائیل کے جو نبی تھے آلہ حضرت سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یا اس امت میں کون سا عیسیٰ علمی سبب کہے جو یہ کام کر سکتا ہے لاج بچایا ہے آلہ حضرت سے وہ کہتے ہیں کون سا عیسیٰ علم ہمیں بتائیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون مردہ زندہ کرنے باتا ہے تو اسے پاک کا زمانہ نہیں تھا یہ سری ورنانس کا نہیں تھا یہ صابیر پاک محبود الہی پہ نہیں تھا یہ کون سا عیسیٰ علم ہے جو جانوروں کی بولی سبب لے گا کون سا عیسیٰ علم ہے جو مادرزاد اندھو کو روشی دینے باتا ہے والا حضرت نے اس وقت کی سیانی کا بتائیں گا بلکہ کہا کرنا کیا ہی یہ بتائیں تو لوگوں نے کہا کیوں کہ آپ کو کام کر لیں گے تو کہا میں نہیں کر لوں گا اللہ چاہے گا تو میری نبی کا کرم فیصلہ کرنا کرنا ربوں کے ملاغ ہوں تو بڑے کبھی نہیں کہتے میں نے یہ کام کیونکہ میں نے تکبتور ہے کسی میں نے تو شیطان کو اگلیس مردود بنا دیا کسی میں نے بڑے کہتے ہیں اللہ رکھنا رسول اللہ کے کرم رہا تو اسے بات کے فیضے یہاں کرنا کیا ہے تو دو پرندے شان کا بات تھا اُرْتے چلے جا اُرْتے جا ایک آگے تھا ایک پیچھے تو کل لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ جو دونوں پرندے آپس میں بات کیا کرنا یہ آلہ حضرت نے توجھو ڈالی پھر آلہ حضرت کہتے ہیں پیچھے والا پرندہ کہہ رہا ہے اے میرے بھائی ذرا آہستہ چلو میرے پاؤں میں کانٹا چکا تو آگے والا کہتا ہے ذرا حمد کرو صورت دوب چکا ہے انہیرہ ہو جائے تو ہم راستہ بہک سکتے ہیں کہا مجھے دھرد ہے میرے پاؤں میں کانٹا ہے اس لیے میرا ساتھ دینا پڑے آلہ حضرت نے جلزہ ہی یہ بتایا اس کے ہاتھ میں ریوالا پرندے کو مار گیا پیچھے والے پرندے کو مار گیا اس کے قریب گیا آلہ حضرت نے کہا کیوں باحت مار دیا کہا آپ کی بات کی صداقت کے لیے یہ دیکھنا ہے اس کے پر میں پاؤں چکا بھی ہے یا آپ ہوا میں تیر مار رہی آلہ حضرت نے فرمایا انگریزوں کا گنام ہوا میں تیر مارتا ہے آمینہ کلار کا گنام کبھی ہوا میں مات رہی ہم کی بات جبتا ہے چاہتا ہے کلار اس کے پاؤں میں کانٹا چکا ہے چاہتا ہے جب آئے کر دیکھا تو پائے میں اس کے تاتہ چبا ہوئے ہیں پائے میں سنجد دیتے ہیں وہ تو مرد چکتا دیتے ہیں اب نتامس سے ہی ندردوں کے آنکھ سے آنکھ چکتا دیتے ہیں یادہ حضرت ہے کتی پر قبضہ کرنے سے کوئی جانشید نہیں بنتا ہے یاد رکھنا سرکار غریب نواز کے سچے جانشید کا نام امام احمد رضا ہے مہا مہا شاہ قوصے اعظم کی ایک عظیم درامت کا نام امام احمد رضا ہے مہا شاہ موزور کے فرمان کہ حقانیت کو ثابت کرنے والی یہ قزیم شخصیت کا نام آراد ہے اب یہ دونوں اعلی حضرت کے پاس آئے وہ کہتے ہیں موزور مراق فرمان ہم نے سمجھا نہیں آتے ہیں آپ سے بہت دلیر ہو کر جسارت کے ساتھ باتیں کیا اب کلمہ پرہائی دیر میں کرتی ہیں ہم مسلمان کہیں عالی حضرت نے کہا کس چیز نے کلمہ پڑھنے پر امادہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس امت کے چودہ ہی صدی کا عالم اتنا جانتا ہے تو پہلی صدی کے عالم کا عالم کیا ہوگا امام اعظم کا عالم کیا ہوگا رہو سے آدم کیا امام اعظم کی شان کا پتا چلتا ہے اس طرح کی اور بشوار باتیں آت کتابوں میں بھرے پڑھے ہیں لیکن بس ابتنا کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عشقی رضا کی راہ کا مسافر ہے جو لوگ پر اینی شریف جا رہے ہیں اللہ حاضری قبول فرمائے شاہر باکر میں بھی روانہ ہوگا اللہ سب کو عالی حضرت کے دل پر حاضری پر سامر پرشے جو لوگ نہیں جائیں گے پچیس سفر کو اپنے گھروں میں اپنے محلے کی مسادق کو دو بچ کر آن کس منٹ پر فاتحہ کا نظام تمام کرتی مقبول گھڑیاں ہیں عاشقِ صادق یہ دور ان کا ہے یہ صدی ان کی ہے یہ وقت تو ان کا ہے یہ وقت تو ان کا ہے یہ دور ان کا ہے ان کو عطا کیا گیا ہے ملکے کے ہر کھمتے میں جو اردو نہیں جانتے وہ بھی عالی حضرت عالی حضرت جبت 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 اس لئے اللہ تعالی کی محبت تر قائم لکھے اور اسی عشق کی حسنی میں اللہ تعالی ہم سب کو صوم و صلاح سب چائی کی عمدتاری تر قائم لکھے دانتی قلب میں اس بطے مصطفیٰ سیدی عالی حضرت کے داخل سلام اور یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن کی اس پر کر دیا خالق کا بندہ خند گیا